اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویور کیسے ہیں زب امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی مزدار سی مکمل سمجھاؤں گا وہ بھی میرے سٹائل میں اوکے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ایسی مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کے لیے سسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے آل پر کلک کرنے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نیٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیے یہاں دو کلو چاول پکی کے اس کو بھگو دینا ہے دو سے ڈائی گھنٹے دو گھنٹے ڈائی گھنٹے بھگو دینا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ایک پتیلہ اور اس کے اندر آئیڈ کر دیا ہم نے آدھا لیٹر آئل آدھا لیٹر آئل کرنے کے بعد ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دو درمیانے سیز کے پیاز لیے ہیں اور آئل گرم ہونے کے بعد ہم اسے بیچ میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تب تک ہلاتے رہیں گے جب تک ہمارے پیاز جو ہیں وہ اچھی طریقے سے برون نہ ہو جائیں جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے یہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ جب برون ہو جائیں گے پیاز ہمارے تو یہ ہم نے ساتھ چکن لیا ہے ڈیڑھ کلو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے تاکہ کٹنگ کے جو ذرات ہیں یا ہڈی وغیرہ وہ جو ہے اچھے طریقے سے واش ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے پیاز برون ہو گئے ہیں اس میں ایڑ کر دیا ہم نے چکن چکن کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے جب تک یہ گولڈن نہیں ہوگا تب تک فرائے کرتے رہیں گے ٹھیک ہے پیاز پیازوں کا بھی کچھ کلر ہوگا کچھ چکن جو ہے ہمارا برون ہو جائے گا اس میں ہم نے ساتھ ایڑ کر دیا دئی آدھا کلو اور آدھا کلو دئی ایڑ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڑ کریں گے مثالے کون کون سے لینے ہیں آپ نے نمک لینا ہے آٹھ ٹی سپون ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد چکن پوڈر لینا ہے آپ نے آٹھ ٹی سپون اس کے بعد زیرہ لینا ہے آپ نے پانچ ٹی سپون خوشک دھنیا لینا ہے آپ نے پانچ ٹی سپون اور یہ ایڑ کر دیا اس کے بعد ہم نے دڑا مرچ لی ہے آٹھ ٹی سپون اس کے بعد ہم گرم مسالہ لیں گے ثابت تین ٹی سپون اس کے بعد دو ٹی سپون ہم نے کرم مسالہ پاورڈر لیا ہے اور اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے بریانی مسالہ پندرہ ٹی سپون ٹی سپون جو چائے والا چمچ ہوتا ہے چھوٹے والا ٹھیک ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پچیس گرام ایملی ایملی کا صرف پانی لینا ہے آپ نے صرف پانی لینا ہے گٹ کے نہیں لینا ہے آپ نے وہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کے اندر ہم اس میں ایڈ کریں گے تین لیٹر پانی ٹھیک ہے اگر یخنی ہو تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے اگر یخنی نہیں ہے تو آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ چاول دو ڈھائی گھنٹے بھگونے کے بعد ایسے ہو جائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کلیر یہ دیکھیں ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے جب پانی اچھے طریقے سے بائل ہو جائے پکائی ہو جائے پانی کی تب اس میں ایڈ کر دینے چاول ٹھیک ہے یہ ہم نے چاول ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں کم ماریں بہت کم تاکہ چاول جو ہے ہمارا ٹوٹے نا بہت پیاری سی برینی تیار ہوگی اور جلد سے جلد یہ کچھ ہم نے کٹنگ کر لی ہیں پدینہ ایک گوٹی چار ہری مرچ کے پیس اور پانچ لیمن اور پانچ جو ہیں وہ ٹوماتر کٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے یہ ایڈ کرنے آپ نے کس ٹائم پہ وہ بھی بتاؤں گا مکمل ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے بھی نہ لگ جائے کیونکہ چکن پاورڈر جو ہے وہ بہت جلد نیچے لگ جاتا ہے اگر کبھی آپ سے لگ بھی جائے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ چکن پاورڈر اینڈ میں ڈالنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سنبھال نہیں سکتے تو آپ نے چکن پاورڈر اینڈ میں لگانا ہے تو اس میں یہ ہوگا آپ ایسی لی سنبھال سکیں گے یہ اس ٹائم پہ آکے آپ نے دم لگا دینا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا پانی ہو تب آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے اب ہم اسے دم لگائیں گے گلہ کپڑا لیں گے ڈککن کے اوپر کرنے کے بعد ہم اسے دم لگا دیں گے آپ کو دکھائیں گے کتنا فلیم جو ہے وہ نیچے رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے پانچ چھے گلو وزن اوپر رکھ دیا تھا فلیم پہ اس کو دم لگا دیں گے دم کتنی دیر لگانا ہے صرف بیس منٹ بیس منٹ لگانے کے بعد ہم یہ دیکھیں ہماری برینی ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے اب ہم لگائیں گے اس کو کلر برینی کو یہ دیکھیں یہ آپ کو زردے والا کلر ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اچھے والا کر لیں تو جو ہے نا وہ بزار سے لے سکتے ہیں بیڈی والوں کا ٹھیک ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں فوڈ تھارٹی کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم اوپر لگائیں گے اس کے گارنش یہ دیکھیں جب دم اوپن ہو جائے اس کے بعد ہم اور پانچ منٹ لگائیں گے تاکہ پدینہ وغیرہ کی خشبو جو ہے وہ برینی کے اندر آ جائے یہ دیکھیں اب ہم اسے اوپن کر لیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں برینی ہماری پیاری سوہجیہ ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت مزے کی برینی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اور آپ ایک مرتبہ ٹرائی کیجئے آپ بالکل یقیناً آپ جو کہیں گے واقعی مزہ آ گیا اور جو بھی کھائے گا وہ بھولے گا نہیں جب تک وہ برینی کہیں بھی کھائے گا آپ کی برینی کو یاد رکھے گا کہ واقعی کہیں برینی کھائی تھی ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں تو ویسے ہی بہت ہے ٹھیک ہے اور انڈیا کے ہیدر آباد میں بھی برینی کا بہت ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے بہت چلتی ہے یہ برینی کراچی کے اندر ہمارے بہت چلتی ہے یہ برینی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری برینی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری برینی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گارنش آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے شاٹ دیئے ہوئے ہیں اپنے چینل پہ وہ دیکھ سکتے ہیں اوکے دوستو اللہ حافظ